بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی ہوا تینوں حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ہوا تین کے پوشیدہ مسائل سے تعلق رکھتا ہے اور یہ عمل ہے لکوریا بند کرنے کا عمل جس عورت کو لکوریا کا مرض ہو اور اس کے سبب دن با دن کمزوری بڑھتی جا رہی ہو تو اس کے لئے یہ عمل مجرب ہے ایک پاؤ سوکھا کھوپرا لے کر اس کے دس ٹکڑے کر لیں اول اکیس مرتبہ دروشیف پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ سورہ مزمل پارہ انتیس میں ہے پڑھیں اس کے بعد دروشیف اکیس مرتبہ پڑھ کر اس کھوپرے کے ٹکڑے پر دم کر دیں اسی طرح پڑھ پڑھ کر تمام دس ٹکڑوں پر دم کر کے رکھ لیں جب کھانے کا ارادہ ہو تو رات کو ایک ٹکڑا پانی میں بھگو دیں اور صبح اٹھ کر نہار مو جب کچھ کھایا پیا نہ ہو دانت مانجے ہوں اور مسواک یا برش سے دانت صاف کیے ہوں وہ کھوپرے کا ٹکڑا کھا کر وہ پانی جس میں ٹکڑا بھگویا گیا تھا پی لیں عورت مخصوص ایام میں یہ کھوپرہ استعمال نہ کریں بلکہ پاک حالت میں استعمال کریں اکیس دن تک یہ عمل کرنا ہے بہتر یہ ہے کہ عورت مخصوص دنوں سے غسل کر کے پھر استعمال شروع کریں تاکہ درمیان میں ناغہ نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ اکیس دن میں بلکل آرام آ جائے گا اگر لکوریا کا مرض شدید ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد استغفراللہ ربی من کلی زمم و عطوبو علی پانچ سو مرتبہ روزانہ پڑھے انشاءاللہ تعالیٰ لکوریا کا مرض ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گا